سلام علیکم دوستو ہوں جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ ہیسی کی گائیڈ لائنز وغیرہ ہم لوگوں نے دیکھی سکولرشپس کے بارے میں اور ہیسی کی سکولرشپ سورٹر پر ہم لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا سکھا اس ویڈیو میں ہم لوگ باقاعدہ طور پر ہیسی کی سکولرشپ کے لیے اپلائے کریں گے یہاں پر جو کرنٹلی سکولرشپ چل رہی ہے تو وہ فاٹہ ان بلوجستان کی ہے انیونسمنٹ میں جو بھی چلے گی وہ سبھی یہاں پر آئے گی اور جو نہیں ہیں جو یا تو آنے والی ہے یا پھر گزر چکی ہیں وہ یہاں پر آتی ہے جیسے ہنگری کی ہے پاکا اسٹر لنکا کی ہے یو ایس وغیرہ کی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سبھی آتی رہتی ہیں اب ابھی والی جو ہے وہ یہ ہے تو ہم لوگوں نے لنک پر کلک کرنا ہے لنک پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یس اور نو کے اپشنز آئیں گے ان میں سے آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ پہلے والے میں نو کرنا ہے اور باقی چار میں یس یس اس کر دینا ہے اور اس کے بعد نیکس پر کلک کرنا ہے تو میں نے آلیڈی کر چکا ہوں اس لئے میرے سامنے یہ ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فرم اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے آپ نے ایڈٹ پکچر پر کلک کرنا ہے اور اپنی پکچر اپلوڈ کر دینی ہے آپ کے پاس پاسپورٹ سائیس پکچر ہونی چاہیے جو کہ آپ کے فیس پوری بوڈی نہ لائے بلکہ آپ کا فیس ہی جس میں واضح طور پر نظر آئے یہاں سے اپنے ٹائٹل میں مسٹر یا مسٹ کو سیلک کرنا ہے یا پھر ڈاکٹر انجینئر کو سیلک کرنا ہے اپنا فرسٹ نیم لکھئے گا یہاں پر میڈل نیم یہاں پر ہم لوگ نے لاسٹ نیم لکھنا ہوتا ہے یہاں سے سنگل میریڈ وغیرہ سیلک کرنا ہے یہ سنگل ہے یہ میریڈ وغیرہ ہے اندینیہ سے جنڈر میل فیمیل انباکی جنڈر سیلک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے سیلک کرنا ہے یہاں سے ایئر سیلک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا فادر میں پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے اس طرح کا اپنا ایڈریس لکھئے گا اس کے بعد کنٹری سیٹری ڈیسٹرک پوسٹل کوڈ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پوسٹل کوڈ کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر اپنی علاقے کا نام لکھئے گا اور اس کے سامنے پوسٹل کوڈ لکھ دیجئے جیسے یہاں آپ یہ کریں گے آپ کے سامنے پوسٹل کوڈ آ جاتا ہے یا پھر نیچے کئی ویب سائٹس میں بھی ہوتے رہتے ہیں جیسے آپ کو پوسٹل کوڈ معلوم ہو جائے وہ یہاں پر لکھئے گا اب آتا ہے آپ کے پاس میلنگ ایڈریس تو میلنگ ایڈریس بھی آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے کہ یہاں پر ایڈریس اس کے بعد سیٹری کنٹری سیٹری پوسٹل کوڈ یہاں پر آپ کا سینائیسی نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ کر کلک کرنا ہے آپ کی ایلیجیبیلیٹی چیک کی جاتی ہے تو ایلیجیبیل جو ہے وہ صرف دو ہی ایڈریسیل کے لوگ ہیں فارٹا اور مولجسان یہاں سے آپ نے سپوز میں نے فارٹا سیلک کر دیا اس کے بعد فارٹا کے اندر جو ڈیسٹرک آپ کی ہے تو وہ سیلک کرنی ہے آپ نے فارٹا کا سٹیٹس اگر وہ زندہ ہے تو ایلیجیب سیلک کریں یہاں سے آپ نے فارٹا کا نام لکھنا ہے ان کسی انائیسی لکھنا ہے یا پھر گارڈین کا نام لکھیں ان کسی انائیسی لکھیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا